ہلو ایوریون پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث فاروق مسیح اور اپنے چینل دہ جرنی سیکرز پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا نیرسنگ کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ آئیے اور اس سال سے اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آخر تک جڑے رہیے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور کوئی بھی ٹاپک اگر آپ مجھے سجس کرنا چاہتے ہیں تو میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی مجھے کانٹیک کرنے کے لیے میرے فیس بک ہیڈل دہ جرنی سیکرز پہ آپ لائک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں خیر بہت زیادہ پاس میں بھی نہیں جاؤں گا لیکن ایک چھوٹا سا آپ کو سیناریہ دوں گا کہ نرسنگ کا پہلے کیسے ہوتا تھا اب کوویڈ کے بعد تو رولز بالکل چینج ہو گئے لیکن اس وقت ہم بات کریں گے کہ 2019 سے پیچھے کس طریقے سے ہوتا تھا لوگ اڈیپٹیشن کرتے تھے اڈیپٹیشن کے لیے سال دو سال ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا اتنی دیر کے لیے مالٹا کے اندر ان کا آئلز ایکسپائر ہو جاتا تھا وہ دوبارہ آئلز دیتے تھے ان کے اتنے بینڈز نہیں آتے تھے پھر اس طریقے سے یہ چلتا رہتا تھا اور یہ بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا بہت ٹائم اوکیپائنگ تھا مالٹا کے اندر لیکن اب جلد اور جلد نرس بنانے کی اس کی مالٹا نے شروع کر لی ہے وہ کیا ہے کہ پچھلے سال تک کورس جنہوں نے بیچلرز کیا ہوا ہے بی ایسی ہوا ہوا ہے ان کے اپنے کنٹریز سے ان کا جو بریجنگ کورس ہے وہ سکس منس کے اندر ہوتا تھا اور جن لوگوں کا انڈیا سے یا پاکستان سے جنرل نرسنگ ہوئی ہوئی ہے ڈپلومہ والے ہیں ان لوگوں کو ایک سال کورس کرنا پڑتا تھا اب میں خیر کورس کی ڈیٹیل میں نہیں جنگ ہو کہ کیا کیا آپ نے کرنا ہے کیونکہ میں نرسنگ کے اوپر بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں وہ آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے کہ آپ کو پلیسمنٹس کون سی کرنی ہے کیا کرنی ہے کیا فیسز ہیں ان ویڈیوز میں آپ کو بہت سی ڈیٹیلز ملیں گی خیر بات ہی ہو رہی ہے کہ آپ کا کورس کی ڈیوریشن اتنی ہوتی تھی اور اس کے اندر سم ٹائمز کیونکہ پلیسمنٹس بہت زیادہ ہوتی تھی بہت سارے لوگ آتے تھے آگے ان کی اتنی زیادہ کپیسٹی نہیں ہوتی تھی ماتھر ڈے کے اندر ایک ڈیفرنٹ پروٹوکال آپ کو فیس کرنا پڑتا تھا ہسپٹل کا از یو نو کہ پروٹوکال ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہاں پر کریٹیکل سٹیجز کے اوپر لوگ ہوتے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ سینریو ہوتا ہے تو جلدی سے پلیسمنٹس نہیں ملتی تھی لوگوں کے جو کورسز ہیں وہ ڈیلے ہو رہے تھے لیٹ ہو رہے تھے اتنی ٹائم ڈیوریشن میں نہیں ہو پا رہے تھے جو سال والے ہیں ان کا بھی ڈیڑھ سال میں ہو رہا تھا جو چھے مہینے والے ہیں ان کو بھی ٹائم لگ رہا تھا خیر اب جو ہے چیز یہ چیز ہوئی ہے کہ جن لوگوں کا ایک سال کا پروگرام تھا ان کا پروگرام اب سکس منس کے اوپر کر دیا گیا ہے دیکھیں کتنی بڑی بات کہ 50% ڈیوریشن اب اور بھی کم کر دیا گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے کہ کورس کی ڈیوریشن کتنی زیادہ کمپریس کی گئی ہے یہ سپر انٹینسیف کورس ہے سپر انٹینسیف آپ کوئی کلاس میس نہیں کر سکتے آپ کوئی ٹائم ویس نہیں کر سکتے آپ کو سب چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑیں گی امپورٹنٹ بات اس چیز میں یہ ہے کہ اب اپڈیٹ یہ ہے کہ جنہوں نے بی ایسی کیا ہے اپنے کنٹری سے جنہوں نے بیچلرز کیا ہے ان کا کورس صرف تین مہینے کے اندر ہوگا تین مہینے کے اندر انٹینگریشن پروگرام فینش ہوگا اسی میں پلیسمنٹس ہوں گی اسی میں تھیوریکل آورز ہوں گے اور سب چیزیں آپ نے ساتھ لے کے چلنی ہے اور مالٹا میں آپ تین مہینے کے اندر آپ نرس بن سکتے ہیں سوچیں آپ کے پاس ای ایو کا نرسنگ کا لائسنس ہو کتنی بڑی اپرچونٹی ہے اور اتنی اچھی سیلری ہو اور جن لوگوں نے جنرل نرسنگ کیے جو ڈپلوما ہولڈرز ہیں ان کا نرسنگ کا پروگرام سکس منس کے اندر ختم ہو جائے گا کیسی بات ہے بی ایسی والا تین مہینے میں نرس بڑے گا اور جنہوں نے جنرل نرسنگ کیوئی ہے وہ سکس منس کے اندر ختم ہو جائے گا کوئی ایک سال کا پروگرام نہیں ہے چھے سے تین مہینے کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس پروگرام میں فال کرتے ہیں اور آپ جو ہیں مالٹا کے اندر نرس بن سکتے ہیں اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں دیکھیں صرف یہی چیز نہیں ہے کہ آپ نرس بن چکے ہیں تو آپ اپنے کنٹری سے نرس ہیں اور یہ سب دیکھیں اسائنمنٹس جلدی اتنے ایزی طریقے سے نہیں ہوتے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور اسائنمنٹس کے ساتھ دیکھیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کہیں سے کوپی پیسٹ کر دیا سارا نہیں آپ کا آن لائن پورٹل ہے پورا ورلڈ وائیڈ فیمس ہے اس کے تھروی یہ کام ہوگا کہیں سے کوئی بھی مٹیریل کوپی پیسٹ ہے وہ وہاں پر شو کر دے گا 50% سے اوپر جو ہے وہ آپ کے مارکس ڈیڈیکٹ ہوتے ہیں آپ کے بریجنگ کورس کے اندر میں آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ بات بتاتا چلوں اور 30% سے اوپر ایکسپٹ نہیں ہوتا اگر آپ کا جو پورا کوششن پیپر ہے جس میں آنسر آپ نے پورے لکھے اسائنمنٹ کیا ہے اس میں 30% سے زیادہ آپ کا ریشو آ رہا ہے تو وہ آپ کا ڈائریکٹلی فیل ہو جائے گا تو یہ چیز آپ نظر میں رکھیں یہ چیز آپ اگنور نہیں کر سکتے اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اسائنمنٹس اور پھر کلاس میں آپ کی پریزنٹیشنز کیسی رہتی ہیں پریزنٹیشنز کے اندر بھی آپ کو ایکٹیو رہنا پڑے گا آپ کو پاور پوائنٹ کے اوپر پریزنٹیشنز کروائی جائیں گی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ڈسکشنز کیسا رہے گا ڈسکشن کے بھی مارکس کاؤنٹ ہوتے اس پروگرام میں اور ان ساری چیزوں کے علاوہ دیکھیں آپ کی پلیسمیٹ اگر ریزیڈنس ہوم میں آتی ہیں تو وہاں پر دکھار اتنا کوئی خاص کام نہیں ہوتا زیادہ تر نرسے سے آپ لوگ سمجھتے ہیں زیادہ تر میڈیکیشن کا کام ہوتا ہے کیونکہ کرٹیکل کنڈیشن وہاں پر نہیں ہوتی اگر کرٹیکل کنڈیشن ہے تو وہ ہسپٹل میں جائے گا لیکن آپ کے میڈیکل اور سرجیکل کیئر ان دو کے لیے آپ کو ہسپٹل میں جانا پڑے گا آپ کو انفیکشن کنٹرول کا پروٹوکول فالو کرنا پڑے گا اور ہسپٹل مینز ایسا نہیں ہے کہ بہت ہیزی ہے دیکھیں جو نرسنگ کی جو لینگویج ہے وہ تو سیمی رہ گی لیکن جو لوگ تو بہت اچھا پڑتے ہیں اپنے کنٹری میں بھی وہ یہاں پر نرسنگ کر لیں گے لیکن جو لوگ نہیں اچھا گھر باتیں ان کے لیے جو کلینیکل پریسمنٹس ہیں اس کے لیے بھی ان کو پریشانی فیس آ سکتی ہے کہ آپ کا منٹور جو ہے وہ آگے آپ کے کمنٹس اچھے پاس نہ کریں یا وہ آپ کو نوٹ کمپیٹیڈنٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیں بہت ساری چیزوں میں آپ کے آپ کو جو ہے نا پریشانی فیس آ سکتی ہے تو آپ اگر کرنا چاہ رہے ہیں مالٹا میں بھی آگے تو آپ کی تیاری اچھی ہونی چاہیے صرف لینگویج پروفیشنسی نہیں آپ کے کلینیکل جو ہے پریکٹس وہ بھی بڑی ہائی سکلز ہونی چاہیے اس میں تو اس ویڈیو میں خیر مین ٹاپک تو ہمارا یہ ہی تھا جو اپ ڈیٹ ریلیٹڈ تھی لیکن میں نے آپ کو ایک اوورویو بریجنگ کا بھی چھوٹا سا دیا ہے کہ جن پوائنٹس کو آپ کو کنسیڈر ضرور کرنا چاہیے مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور کوئی بھی ٹاپک اگر آپ مجھے سجس کرنا چاہتے ہیں تو میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور میرے فیس بک ہینڈل دو جرنی سکھر کو آپ لائک کرنا نہ بھولیے تھینکیو بیری مچ گوڈ بائی